اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامائین یہ واقعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلق ہے مدینہ پاک کی سرزمین ہے سات جون چھے سو پینتیسی سوی اور گیارہ ہجری اور بارہ رب الاول ہے کائنات کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں زہر کی نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال ازان پڑھنے کے لیے چھڑے اور ازان پڑھنا شروع کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر آپ پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ جب آپ ان الفاظ پر پہنچے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو بے ساختہ رونا شروع کر دیا اتنا روئے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد ازان نہیں پڑھوں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد حضرت بلال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر شام کے شہر حلب چلے رہے جہاد کی نیت سے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت تقریباً ایک لاکھ صحابہ جہاد میں مسلور تھے لیکن کسی کے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بلال میرے شہر کو کیوں چھوڑ دیا کیا میری یاد نہیں آتی یہ کیسا خواب تھا پنجابی کے مشہور شاعر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ شاید اسی موضوع پر لکھا تھا کہ سخنے دیوچ من ماہی ملیا تے میں گلوچ پا لیا پاما ڈردی ماری آنکھ نہ کھولا متاں پھر بچھڑ نہ جاما حضرت بلال کی جیسے ہی آنکھ کھولی اب گھوڑے پر سوار ہو گئے اور مدینہ پاک کا سفر شروع کر دیا چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں نہ دن کا خوف ہے نہ رات کا ڈر ہے بس ایک ہی تمنا ہے کہ آج اپنے محبوب کا دیدار کروں گا اور جب اپنے محبوب سے ملوں گا تو کیا کہوں گا تمنا کیا ہوگی بقول خواجہ غلام فرید آپ فرماتے ہیں اے تن میرا کنگی ہوگے تے میں ظلف محبوب دی واما پوش میرے دی بن جے جتی تے میں مدنی دے پیری آما جے سونا میرے دکھ وچ رازی جے سونا میرے دکھ وچ رازی تے میں سکھنو چلے ڈاما یار فریدہ کدے مل جے ماہی تے انو رورو حال سناما جناب بلال کا سفر جاری ہے پھر یوں ہوا کہ مدینہ پاک کی سرزمین آ گئی جناب بلال نے مدینہ پاک میں پہنچتے ہی انچی انچی پکارنا شروع کر دیا یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اتنی طلب کہ آپ بھول گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں جناب بلال کی آواز سنتے ہی مدینہ پاک میں رہنے والا ہر بچہ ہر نوجوان ہر بوڑا اور تمام خواتین باہر نکلائیں آج یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہے جناب بلال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اتھر کے قریب پہنچے اور انچی انچی یہ پکار رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے بلایا میں آ گیا ہوں اب آبی آ جائیے اور اپنی نورانی چہرہ دکھا دیجئے اتنے میں صحابہ اکرام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ارد گرد کٹھا ہونا شروع ہو گئے اور سب کی یہ تمنا ہے کہ آج بلال ازان پڑھ دیں لیکن حضرت بلال نے فرمایا یہ میرے بس کی بات نہیں کیونکہ میں جب پہلے ازان پڑھتا تھا تو اس کلمے پر جب میں پہنچتا تھا اشہدونا محمد الرسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ میرے سامنے ہوتا تھا اب میں کس کے چہرے کو دیکھ کر ازان پڑھوں گا تو صحابہ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے درخواست کی جب دونوں شہزادے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جناب بلال چچا آپ پہلے ہمارے نانا کے لئے ازانیں پڑھتے تھے آج ہمارے لئے ازان پڑھ دیجئے جناب بلال کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور ارز کیا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں ازان نہیں پڑھوں گا لیکن شہزادو آپ پر تو میری جان بھی قربان ہے میں قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی ازان پڑھنا شروع کی مدینہ پاک کے درو دیوار گونج اٹھے اور تمام لوگوں نے رونا شروع کر دیا آپ جب ان الفاظ پر پہنچے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو پھر روتے روتے بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو آقا کریم کو دیکھے بغیر مدینہ پاک میں رہنا مشکل ہو گیا علماء اکرام بتاتے ہیں کہ حضرت بلال پھر واپس حلب چلے گئے بس سامعین اسلام کی تاریخ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات قیامت تک یاد رکھی جائیں گی اور ان کی شان کو دیکھ کر اس شیر کو پڑھنے کو دل کرتا ہے کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا امید ہے کہ آپ سب اس واقعے کو سننے کے بعد انشاءاللہ اس کو ضرور شیر کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر گزارش ہے کہ اپنا بھی خیار رکھیں اور اپنے رشتے دار عزیز و عقارب اور اپنے تمام ملنے والوں کا خیار رکھیں فی امان اللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے موسیقی